خال بنولا چوکر اور گندم دلیا ان کی قیمت ہوگی ٹوٹل پندرہ روپے اور آدھا کلو گندم کی توری کی قیمت ہوگی دس روپے کل ملا کے ہوگئے پچیس روپے ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کوئی زور زبردستی نہیں اگر دل مطمئن ہو ذہن تسلیم کرے تو ایک بار ضرور آزما کے دیکھیں جی فرینڈز تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے گوٹ کتنا شوق سے کھا رہی ہے یہ آپ کے سامنے گوٹ کی صحت بھی دیکھیں ماشاءاللہ ڈیلیوری کے قریب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ماں میں رکھے آج حسب وعدہ آپ کو ایک بکری کا چارہ تیار کرنے کا صحیح طریقہ بتائیں گے کہ کیسے آپ آسانی کے ساتھ گندم کی توری سے گھر پہ خود اپنی گوٹس کے لیے چارہ تیار کر کے پورا سار انہیں کھلا سکتے ہیں چارہ بھی ایسا جو کہ گوٹس کے لیے انتہائی مفید اور بہترین ہے اور اس کی تیاری بھی بلکل آسان ہے اور کمال ہو بھی یہ کہ صرف پچیس روپے میں آپ کا یہ چارہ تیار ہوگا اور سب سے بڑھ کے سونے پہ سوہا گا یہ کہ آپ پورا سال جنوری تا دسمبر بے فکروں کے ہر موسم میں ہر سیزن میں اپنی گوٹس کو یہ چارہ کھلا سکتے ہیں اور خصوصاً میرے وہ دوست جو کہ بکریوں کو چرائی نہیں کروا رہے سٹال فیڈنگ کر رہے ہیں چرائی کے بغیر بکریاں پال رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک نایاب توفہ ہے پہلے ہم اس پہ کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں چینل پہ موجود ہیں آپ وزٹ کر سکتے ہیں چینل کا دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ خصوصی طور پہ اپنے ان دوستوں ان ویورز کی فرمایش پہ میں بنا رہا ہوں کافی سارے کومنٹس میسیجز کیے گئے ہیں کہ ہمیں ایک بکری کی مقدار بتائیں کیونکہ کافی سارے ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جن کی ایک یا دو گوٹس ہیں گھر میں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اپنے لیے دیکھیں بہت ہی آسان ہے بلکل ایزی ہے اور ایک دو گوٹس کے لیے تو یہ چارہ تیار کرنا اور بھی آسان ہے اس کے لیے صرف چار چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی آدھا کلو گندم کی توری ساف شفاف آپ نے گندم کی توری لینی ہے اور موٹی لینی ہے باریک توری نہیں لینی اس میں کافی زیادہ کچرہ اور مٹی وغیرہ ہوتی ہے اس لیے موٹی توری لیں جب بھی یہ چارہ تیار کریں موٹی توری کا انتخاب کریں آدھا کلو گندم کی توری ستر گرام گندم کا دلیا اس کی جگہ آپ مکی کا دلیا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی گوٹس دانہ پہ لگی ہوئی ہیں تو پھر آپ ثابت گندم بھی ڈال سکتے ہیں ستر گرام گندم چوکر ستر گرام خال بنولا خال بنولا کو تقریباً ایک گھنٹہ دیڑ گھنٹہ ہم نے پہلے پانی میں بھگو لیا تھا اب یہ تقریباً ڈبل ہو چکی ہے اور بالکل نرم بھی ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نرم نرم ہے پانی بھی ہے اس میں اس لیے پانی ہم نے تھوڑا سیس میں زیادہ شامل کیا تاکہ اچھی طرح توری میں مکس ہو جائے یہ کوئی راکٹس ہیں اس نہیں یہی چار چیزیں اور آپ کی گوٹ کا بہترین چارہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر نوٹ کر لے آدھا کلو گندم کی توری اور جو موجودہ ریٹ ہے آج کال جو قیمتیں ہیں اس کے مطابق آدھا کلو گندم کی توری بنے گی آپ کی دس روپے کی ستر گرام کھال بنولا بنے گی چھ روپے کی ستر گرام گندم کا دلیہ بنے گا پانچ روپے کا اور ستر گرام گندم چوکر بنے گی چار روپے کی کھال بنولا چوکر اور گندم دلیہ ان کی قیمت ہوگی ٹوٹل پندرہ روپے اور آدھا کلو گندم کی توری کی قیمت ہوگی دس روپے کل ملا کے ہوگئے پچیس روپے تو جون فرینڈز پچیس روپے میں آپ کو اپنی گوٹ کے لیے ایک ٹائم کا ایک بہترین چارہ تیار کر سکتے ہیں ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کوئی زور زبردستی نہیں اگر دل مطمئن ہو ذہن تسلیم کرے تو ایک بار ضرور آزما کے دیکھیں دس پندرہ دن بیس دن صرف کھلا کے دیکھیں اگر آپ کو ریزلٹ نہ ملے تو بے شک چھوڑ دیجئے گا اس سے انشاءاللہ آپ کا جانور فربہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ صحت مند رہے گا بیمار نہیں ہوگا آپ کا جانور یہ گوٹس اور شیفز کا ایک بہترین زبردست قسم کا ڈرائی فوڈر ہے اب آپ کے سامنے پریکٹیکال جیچارہ تیار کریں گے بغور آپ نے دیکھنا ہے اور نوٹ کرنا ہے بلکل ایزی ہے کوئی مشکل نہیں سب سے پہلے یہ آدھا کلو گندم کی توڑی یہ اس برطن میں ڈال دی جس میں ہم چارہ تیار کرنے لگے ہیں اب اس میں خالش حامل کر لیں گے ستر گرام جو کہ ہم نے تقریباً ایک گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ پہلے بھگو کی رکھی تھی ٹھیک ہے فرنڈز یہ چھوٹے بچے بھی تیار کر سکتے ہیں انتہائی آسان ہے اور جو ہماری ماں بہنیں جنہوں نے گھر میں شوق کر رکھا ہے ایک دو بکریاں رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے نہ تو چرائی ممکن ہے اور نہ ہی وہ سبز چارہ کٹ کے لاسکتی ہیں تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی نایاب اور زبردست قسم کا ہے اس کے بعد ہم گندم کا دلیجہ شامل کر لیں گے ہم سابز گندمی کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں اور آخر پہ گندم چوکر ٹھیک ہے فرنڈز اب اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ایک جان ہو جائیں مقدار آپ نے نوٹ کر لی یہ صرف آپ دوستوں کی آسانی کے لیے میں بنا رہا ہوں مگرنا ہم تو زیادہ مقدار میں تیار کرتے ہیں ہمارے جانوروں کی تعداد زیادہ ہے تو آپ کے جتنے جانوار ہیں آپ اسی مقدار سے چیزیں لیں اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ تیار کریں صبح و شام دو ٹائم آپ نے یہ چارہ کھلانا ہے اور دوپہر کے وقت ایک ٹائم آپ کوشش کریں کہ سابز چارہ کھلائیں ہم بحمد تعالیٰ پچھلے چھ سات سال سے یہ چارہ کھلا رہے ہیں جو لوگ گندم کی توری پہ باتیں کرتے ہیں اس کے خلاف ہیں ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ان کا جو دلہ ہے وہ کھلائیں لیکن اگر آپ بکریوں سے منافع کمانا چاہتے ہیں تو پھر یہ چارہ ضرور کھلائیں کیونکہ اتنا سستا چارہ آپ کو کہیں سے نہیں ملنے والا تو اس طرح آپ کو چارہ کی ماد میں اچھی خاصی بچت بھی ہوگی اور آپ کے جانوار فربا اور صحت مند بھی رہیں گے یہ تھوڑا میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں پھر ملتے ہیں جی فرینڈز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور ایک بہترین قسم کا یہ چارہ تیار ہو چکا ہے اب اس میں دو چھوٹی چھوٹی چیزیں اور شامل کریں گے ایک چمچ میٹھا سوڈا اور ایک چمچ نمک اگر آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھتے ہیں نا بغور سنتے ہیں تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جو آپ کو پوچھنا پڑے کسی سے اب ایک بات اور بڑا دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا حل بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتا رہا ہوں کئی دوستوں نے پوچھا کہ ہماری گوٹس جو ہے نا وہ یہ چارہ شوک سے نہیں کھاتی دیکھیں شروع شروع کے چند اجام دس بارہ دن شاید آپ کی گوٹس یہ چارہ شوک سے نہ کھائیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو عام آٹا ہے جس کی ہم گھر میں روٹیاں بناتے ہیں اسی کا آپ نے چارہ تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر دھوڑا سا لگا دینا ہے تو اس کے ذاکے کی وجہ سے یہ گوٹس چارہ کھا جائیں گی بڑا شوک سے اور جب اس چارہ پہ لگ جائیں تو پھر آپ نے آٹا بند کر دینا ہے اچھا چارہ تیار کرتے وقت ایک بات اور پہ آپ نے دھیان دینا ہے کہ بہت زیادہ آپ نے اس میں پانی نہیں شامل کر دینا اور بلکل خوشک و توڑی بھی نہ رہ جائے بس تھوڑا بہت اس میں پانی شامل کرنا ہے اس لیے ہم نے کھال میں تھوڑا سا اضافی پانی ڈال دیا تھا اس کے علاوہ پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑی اور اگر آپ ضرورت محسوس کریں سمجھیں کہ یہ خوشک ہے تو پھر تھوڑا سا اس طریقے سے آپ اس کے اوپر چھڑکاؤ کر سکتے ہیں زیادہ پانی آپ نے شامل نہیں کرنا جی فرینڈزو تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے گوٹ کتنا شوک سے کھا رہی ہے یہ آپ کے سامنے گوٹ کی صحت بھی دیکھیں ماشاءاللہ ڈیلیوری کے قریب ہے جو دوست سٹال فیڈنگ کر رہے ہیں وہ دو ٹائم یہ کھلا سکتے ہیں اور ایک ٹائم سبز چارہ اور جو دوست چرائی پہ اپنے جانور پار رہے ہیں تو وہ بھی کم از کم اپنی گوٹس کو اپنے جانوروں کو ایک ٹائم یہ چارہ ضرور کھلائیں اب آپ دیکھ لیں آدھا کلو گندم کی توری اور دو سو گرام تقریباً اس میں ہم نے اجناس شامل کی ایک ٹائم اور پھر دوسرے ٹائم پھر اسی طرح آدھا کلو گندم کی توری اور دو سو گرام اجناس تو دن بھر میں ایک کلو گندم کی توری اور چار سو گرام اجناس یہ بکری کے پیٹ میں جائے گا اس کے علاوہ ایک ٹائم آپ سبز چارہ کھلائیں دو کلو ڈیڑھ کلو جتنا بھی گوٹ آپ کی کھائے تو اس طرح آپ کی بکری کا پورے دن کا خرچہ کوئی ستر پجھتر اسی روپے آئے گا فرینڈز اگر آپ چارہ کی بچت کر لیتے ہیں سستہ چارہ پہ اپنے جانور پار لیتے ہیں تو یقیناً آپ ایک کامجاب گوٹ فارمر ہیں فرینڈز کوشش کیا کریں کہ اپنی گوٹ اپنے جانور سستہ چارہ پہ پا لیں کیوں؟ کیونکہ پورا سال چارہ کھلانا ہوتا ہے اگر آپ ایک دن میں ایک جانور کے چارہ میں بیس تیس روپے بھی بچا لیتے ہیں اور پچاس ساٹھ جانور ہیں آپ کے تو پھر حساب لگا لیں کہ منتھری آپ کو کتنی بچت آئے گی اور ایک سال کا حساب کر لیجئے گا لاکھوں روپے صرف آپ کو خوراک کی چارہ کمات میں بچت آ سکتی ہے ٹھیک ہے؟ بچت کیا کریں یہی بچت ہے اس مہنگائی کے دور میں سنی سنائی باتوں میں مات آیا کریں لوگ تو کہتے رہتے ہیں آپ پہلے آزمائیں اگر آپ کا دل مطمئن ہو ذہن مانے تسلیم کرے تو پھر اپنے جانوروں کو یہ چارہ ضرور کھلائیں سوڑا سابہ سمجھ داری کا مظاہرہ کیا کریں آج کل چونکہ گندم کی توری کا سیزن ہے اس ٹائم سستی بھی مل رہی ہے گندم کی توری اور صاف شفاف بھی ہے تو سال بھر کے لیے جتنے آپ کے جانور ہیں توری سٹاک کر لیں باقی یہ مکی کا دلیہ ہے گندم کا ہے چوکر ہے یہ پورا سال آپ کو ہر جگہ ملتے رہتے ہیں جہاں پہ ایک بات اور بھی ایڈ کر دوں اگر آپ کے گھر میں روٹی کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں تو ان سے بھی آپ یہ چارہ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ پریگنٹ گوٹس کو کھلا رہے ہیں یا قربانی کے بکروں چھتروں کو تو پھر اس میں تھوڑا سا میٹیریل اضافی ڈال دیں باقی عام جانوروں کو یہی اتنی ہی مقدار رکھنی ہے اگر آپ گھر میں بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں سے یہ چارہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر دو دن کے لیے روٹی کے ٹکڑوں کو خوش کریں اس کے بعد پھر آٹھ دس گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں تو اسی طرح یہی سیم طریقہ ہے پھر آپ گھندم کا دلیا سکپ کر دیں چوکر اور کھال بنولا یہ آپ ایڈ کر دیں ساتھ میں وہ روٹیاں جو ٹکڑے آپ نے بھگو کے رکھیوں کے وہ شامل کریں اور بہترین چارہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے فرینڈز آپ اس وقت کھال توریا بھی شامل کر سکتے ہیں کھال بنولا بھی گھندم کا دلیا بھی مکی کا دلیا بھی چوکر بھی اور روٹی کے خوشکو ٹکڑے بھی ٹھیک ہے کوئی قائد نہیں کوئی پابندی نہیں جو آپ کو آسانی سے مل جائے سستہ مل جائے اسی سے چارہ تیار کریں اور اپنے جانوروں کو کھلائیں میرے وہ تمام دوست جو بار بار کومنٹس کر کے پوچھتے ہیں کہ ایک بکری کا چارہ کیسے تیار کرنا ہے جو ویڈیو آپ بغور دیکھیں سمجھیں سیکھیں اور اس ویڈیو کو سیو کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ